اسلام علیکم کیا حالیں کیسے ہیں آپ لوگ جی آج میں جا رہی ہوں اپنی بہن کے گھر آج انہوں نے دعوت کی ہے نیدہ کی میری امی کی پاپا کی سب کی تو میں وہاں جانے کی ریڈی ہو رہی ہوں لائٹ گئی بھی ہے پاکستان میں اور دیکھیں آج کا دن کیسا رہتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں سوچا تھا صبح سے اٹھ کے بناوں گی لیکن ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی تو ابھی تو میں میک اپ کر رہی ہوں میک اپ کے بعد بلکتے ہیں بھئی بس لینس وینس نہیں لگا رہی میں میک اپ زیادہ نہیں کر رہی اپختی ہیں میں میک اپ کو دور پاکستان میں ہم اپنے بالوں کو بھی کچھ کریں تو میں تو بھئیہ اوپر بال موڑ کے بان لوں گی گرمی لگ رہی مجھے ویدر چینج ہو چکا ہے ویدر ایسا تھنڈا نہیں رہے بھئیہ فیشن گیا بھار میں فیشن گیا بھار میں ازان بھی ہو گئی ہے اور دوسرا یہ کہ گرمی بھی آگئی تو ہم بال بان گئی جائیں گے اچھا یہ پیچھے بھی ویلوگ چل رہے دیکھ سکتے آپ لوگ تو ابھی ہم لوگ جا رہے اپنی بہن کے گھر پر جو وہ ہمارے انتظار کر رہی ہے میری بہن انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں وہاں جا کر تو ہم کھانا کھا رہے ہیں بہت مزی کی ویریانی لگ رہی ہے یہ دیکھیں بہت مزی کی بہن کے گھر ہم آگئے ہیں اور بہن جو ہے وہ کچھن میں ہے اور کیا کہتے ہیں یہاں کے ویلوگ بنانا بھول گیا بچوں میں لگ گیا خیل خود میں لگ گیا تو ویلوگ بھول گئی میں اب میں کھانا دکھاتے ہیں بڑے ہی مزی کی ویریانی ہے اور یہ بہت مزی کا ہی کیا ہے میٹھے میں کیا ہے خیر اوہ واؤ خیر اتنے دنوں سے میرا دل چاہ رہا تھا اور پائے بنائے ہیں ویریانی اور نیدہ بنا لوں نیدہ تمہاری یہ نیدہ احمد خان بیٹھے میں ہیں بھئی ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں پلیز کائنلی ان کے چینل کا نام ہے نیدہ احمد ولوگ نیدہ احمد خان ولوگ اور ہم میو پر بیٹھ کے کھا رہی ہیں نیچے نہیں بیٹھ سکتی بیٹھ تو میں بھی نیچے نہیں سکتی لیکن آج بیٹھ گئی ہوں اور پاپا جو ہے وہ کمرے میں ہیں ان کو میں نے اپنے ہاتھ سے خانہ کلا دیئے سو گئے وہ گروگے تو نہیں نہیں چلو بھئیہ آپ تو ہم گھر جا رہے ہیں آج بہن کے گھر میں زیادہ ولوگ نہیں بنا سکی میں تو بچوں یہ سب بچے اپنے نام بتائیں گے آپ اپنے نام بتائیں سادیا بہت پیاری سی ہیں سادیا اور آپ کا کیا نام ہے ساد اور آپ کا ریان ریان میری بہن کا بیٹا ہے اور آپ پیدھر آئیے آجو آجو آپ کا کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے رمیسہ رمیسہ بہت ہی پیارے پیارے سے بچے اور یہ عیسیٰ ہے عیسیٰ اب ہم چلتے ہیں بچے بائی بائی کر دو بائی چلے بھئیہ ہم تو چلے گھر آج بلوگ اتنا اچھا بنا نہیں ہے کیونکہ ویڈیوز نہیں بنی بہن کے گھر پہ زیادہ تو چلے بھئیہ اوکے اللہ حافظ کر دیں سب زیادہ جا رہے ہیں اللہ حافظ 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 السلام علیکم کیا حالیں کیسے ہیں آپ لو جی کل میں گئی تھی اپنی بہن کے گھر میں دعوت تھی وہاں پہ وہاں پہ صحیح سے ویڈیوز بنا نہیں تھا ویڈیوز بہت چھوٹا تھا سوچا آج دن کا بھی ویڈیوز بلوگ کل کیسے میں ایٹ کر دوں گی تو آج جمعہ کی جمعہ کے دن ہے تو میں سوچا تھوڑی سی آپ لوگ کو دعائیں دے دوں جمعہ کے دن میری آج کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشی ہر کسی کو دے بہت سی لڑکیاں مجھے بولتی ہیں کہ آپی پلیس دعا کیجئے کہ ہمیں بھی اولاد کی خوشی نصیب ہو تو میری دل سے دعا اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کو اولاد کی خوشی نصیب کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے کی آپ لوگ کی دعاوں کی وجہ سے آپ لوگ نے بہت دعائی کی تھی تو سب کے ماں باپ کو اپنی زمان میں رکھیں طبیعت کو ٹھیک رکھیں کوئی غم کسی کے گھر پہ نہ آئے نہ اولاد کی شکل میں نہ بہن بھائی کی شکل میں نہ کسی اور شکل میں اور سب کے بہنوئیوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے کیونکہ بہنوئیوں کے لئے خاص دعا کیا کرے کیونکہ وہ ہماری بہن سے جوڑے ہوتے بہن ہوتی ہے بہن کے بچے ہوتے تو ان کے لئے خاص دعا کیا کریں تو میں آج بتاتی ہوں کہ میری امی ہر جمعے کو کیا پڑھتی ہے امی کیا پڑھ رہی ہیں آپ فری ہو کے بتائیے گا ذرا چلیں میری امی آپ کو بتائیں گی کہ ہر جمعے کو میری امی کیا پڑھتی ہے ہر جمعے کو نماز کے بعد میری بہت ساری تذبیعہ ہوتی ہیں جو میں تذبیعہ پڑھتی ہوں تلی سب سے پتہ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ تذبیع پڑھنی چاہیے نماز کے فورا زہر کی نماز کے بعد ایک تذبیع لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین یہ ضرور پڑھنی چاہیے یہ ہمارے رسول اللہ کی روزہ جالی ہے اس کے اوپر لکھی دی ہے اور اس کا بہت بڑا آجائے اس کے بعد ایک دروش شریف ہے وہ پڑھنا چاہیے پھر اس کے بعد یہ ساری تذبیعہ ہیں جو پڑھنی چاہیے جو وہ ہیں لا حولہ ولا قوات اللہ باللہ یہ جو ہے یہ جب میراج پہ گئے تھے رسول اللہ ان کو مہاتوفے میں دیتی یہ تذبیع وہ پڑھنی چاہیے اس کے علاوہ جمع والے دن یہ ہے سورہ کحاف یہ ضرور پڑھنی چاہیے زہر کے میں زہر کے بعد ہی پڑھتی ہوں کچھ لوگ زہر سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں نماز سے پہلے پڑھ لیتے ہیں کچھ نماز کے بعد پڑھتے ہیں میں بعد میں ہی پڑھتی ہوں لیکن یہ شام تک اس کا ٹائم ہوتا ہے میں تب جمعہ کے پورے دن یہ پڑھنا چاہیے اور پھر میں ایک سپارہ پڑھتی ہوں روزانہ آج کل تھوڑی میری طبیعت زیادہ بیچ میں خراب ہوئی تھی تو میرا سب کچھ چھڑ گیا تھا کچھ نہیں پڑھ رہی تھی لیکن میں پڑھتی ہوں ایک سپارہ پڑھ کے تمہام مرہومین کو میں اسی وقت بخش دیتی ہوں جس میں رسول اللہ اس کے بعد صحابہ صاحبین امہات المومنین اور اس کے بعد تمہام مرہومین جتنے بھی ہمارے ہیں ان سب کو پڑھ کے میں اسی وقت بخش دیتی ہوں میرے امی ہیں میرے ابا ہیں میرے بھائی ہیں اور جتنے بھی رشتے دار ہیں سبیں سب آ جاتے ہیں ان کو بخش دیوں اور یہ پہلے میرا بھی یہی تھا اور لوگ یہ گولتے ہیں ہم پورا قرآن پڑھ کے پھر بخشیں گے لیکن پورا قرآن پڑھنے تک بخشنے تک ہو سکتا ہم نہ بچیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کب چلے جائیں تو اس لئے روز پڑھو اور روز بخشو وہ بھی پورا قرآن ہی ہو جاتا ہے تیس دن میں ایک سپارہ بھی بہت آرام سے پڑھ سکتے ہمیں دجال کے شر سے بچائے گی یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ یہ ہمیں دجال کے شر سے بچائے گی اب سے لے کے ہمارے مرنے تک پیامت تک سورے کحف جو ہے ہمیں دجال کے فتنوں سے شروں سے بچاتی ہے اس جمعے کو پڑھیں گے اگلے جمعے تک ہم اللہ کی حفاظت میں ہوں گے اور ہمارے پر کوئی ایسا دجالی ہملا نہیں ہوگا تو یہ آپ لوگ پڑھا کروں گے تو یہ تھا امی کا روز کا روٹین جمعے کا بھی لیکن روز کا روٹین میں بھی ہے تو یہ دیکھیں میرے بیٹوں نے ماشاء اللہ سے یہاں کے کھڑا ہونا سیکھ لیا خود میرا بیبی جو چمیلا بیبی جو چمیلا بیبی ہم پتک نیدہ کی جو بیٹی ہے وہ سو رہی ہے اس کے اندر اور یہ اس کا فیوریٹ جھولا ہے بڑی سکون سے سوتی بھی اس میں موسیقی 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 موسیقی